بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو چار احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناؤں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے پہلی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو اس کو جل دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کا شروع کا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کا آخر حصہ پڑو یہ پہلی حدیث ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جل دفناؤ اور اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کا پہلا حصہ اور اس کے پاؤں کے طرف کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کا آخری حصہ پڑو نمازی پر جہنم کی آگ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اقاق کا احتمام کرے رکو اور سجدے اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے مسنت احمد کی حدیث ہے کہ اچھی طرح جو لوگ نماز پڑھتے خوشو اور خضو کے ساتھ وضو کر کے اچھے طریقے سے حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا یعنی جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا پھر مسواق کے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی یا آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ